جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب ہمیندے سب خیرے سے ہوں گے تو آج مارا لیکچر ممبر ہے ایٹ سی ایس ٹو او ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا تو چلتے ہیں ہم اپنا موضوع دیکھ لیتے ہیں آج کو ٹوپک کے آج ہم اس لیکچر کے اندر کیا کور کرنے والے ہیں تو ہینڈ اوٹس پہ ہم لے چلتے ہیں تو ہینڈ اوٹس پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سمری دے ہوئی کہ ہم اس لیکچر کے اندر کیا دیکھنے والے ہیں جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم دیکھنے والے ہیں ایک سٹیٹمنٹ سویس سٹیٹمنٹ کیا ہے بریک سٹیٹمنٹ کیا ہے کانٹینیو سٹیٹمنٹ کیا ہے اور کچھ گائیڈ لینڈز آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس میں فلو چارڈنگ کا کیا عمل دخل ہوتا ہے ایک چلی ہم ہم پچھلے دو تین لیکچرز میں دیکھ رہے ہیں فلو چارڈ وغیرہ تو ٹھیک ہے پھر سیمپل پروگرام آئیں گے تو آگے چلنس پہلے میں آپ سے کھوں کا کہہ بھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کی یہ تو کینڈلی کر لیں تاکہ آپ کو ایند آنے والے لیکچرز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دفع آ جاتے ہیں سلائیڈ پہ تو سلائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہم نے کیا دیکھا پچھلے لیکچرز میں ہم نے لپس وغیرہ پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے کور کی ہیں جن میں ہم نے واللوپ ڈو وال اور فارلوپ کو دیکھ لیا ہے آپریٹرز دیکھ لیا ہے انکریمنٹ اور ایکریمنٹ کس طرح یوز کرتے ہیں آپریٹر وہ دیکھے ہم نے کمپاؤنڈ آسائنمنٹ آپریٹر ہم نے دیکھے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھے تھے ای ٹھنک لیکچرنبر فائیو یا فور میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ سٹیٹمنٹ یعنی اف سٹیٹمنٹ اور اف ایل سٹیٹمنٹ کا یوز کر رہے تھے تو اگر آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ہیں تو آج کے لیکچر آپ کے لئے زیادہ بہتر فائدہ مند ہوگا اگر آپ کو ان چیزوں کبھی تک نہیں پتا تو آپ پہلے اف اور اف ایل سٹیٹمنٹ والے ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کے سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو ملٹی ویڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے کہ جیسے ہم اف اور اف ایل سف اور نیسٹڈ اف کا یوز کرتے ہیں اس کے ایک متبادل چیز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ادھر ابھی ہینڈ اوٹس پہ دیکھا ہے تو سویچ سٹیٹمنٹ ایکچولی میں اف ایلس کا متبادل یوز ہوتا ہے اب ان کا تھوڑا ڈیفرنس تو ہے لیکن ابھی چونکہ آپ سٹارٹر ہیں آپ بیگنر پروگرامنگ میں تو آپ کو اس کا کوئی اتنا فرق واضح ہے اب نظر نہیں آئے گا لیکن جیسے یہ آپ پروفیشنل پروگرامنگ کریں گے تو آپ کے اس کا جو فرق ہے وہ نظر آ جائے گا تو پہلے میں آپ کو پروگرام پہ لے چلتا ہوں جو پروگرام میں نے پہلے لکھ لیا ہے پہلے اس دفعہ میں نے اس لئے لکھا کیونکہ ہماری ویڈیو جو تین ایک پروگرام لکھتے ہیں 20-25 منٹ تک چلے جاتے ہیں تو ویڈیو کو ٹائم شورٹ کرنے کے لئے میں نے آپ کو ان تین چیزوں کا پہلے ڈیفرنس دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اف سٹیٹمنٹ کس طرح کام کرتے ہیں ابھی تک میں ادھر دیا تو آپ کو اف سٹیٹمنٹ کا ایک یہاں پروگرام دیا ہوا ہے میں نے ڈائپ پہ آئے ہوں ڈائپ پہ میں نے اف سٹیٹمنٹ کا پروگرام لکھا ہوا ہے اب جو اس کی ہیڈر وغیرہ جس طرح ہے سیٹ ہوتے ہیں جیسے انکلوڈ آئیو سٹریم ہے یوزنگ نیم سپیس اور مین وغیرہ کا فنکشن ہے یہ ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بار بار چیزیں ہم نہیں کرنے والے تھے یہاں جس میں نے ایک ویریبل بنائے گریڈ نیم کا اور ویریبل کی ٹائپ چار یعنی کریکٹر ہے ٹھیک ہے پھر میں نے ایک میسیج ہو کروایا ہے یوزر سے کہا ہے کہ آپ پھر اسے انپٹ دیں کے لئے سپیس دینے کے لئے ہم نے cn کے یوز کی ہے اور اپنا جو ویریبل ہے اس کے اندر ہم نے یوزر سے ویلیو لے رہی ہیں ٹھیک ہے اب یوزر کوئی بھی ویلیو انٹر کرے گا اسے ایف کے دران تو ایف سٹریٹمنٹ کام کرے گی اگر اے گریڈ ہے تو یہ ایکسیلنٹ میسیج جائے گا اگر جو ہے بی گریڈ ہے تو یہاں پہ میسیج جانا چاہے یہ کون سا ایکسیلنٹ میں نیچے دکھا ہوا تو یہ ڈبلنگ ہوگی ہوگی اسے میں یہاں سے کر دیتا ہوں ختم بی گریڈ ہے تو ویری گوڈ ہو اور سی گریڈ ہے تو گوڈ ہو اور ڈی گریڈ ہے تو پور ہو اور ایف گریڈ ہے تو فیل ہو ابھی اس میں ہے چیز کیا دیکھیں میں نے یہاں ایف سٹریٹمنٹ یوز کی پھر ایف سٹریٹمنٹ یوز کی پھر ایف کی پھر ایف اب اس میں ہے کیا چیز اس میں یہ ہوگا کہ ابھی جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو یہ ہوگا کیا کہ یہ ساری جو جتنی ہم نے اف سٹیٹمنٹس یوز کی ہیں ساری کے ساری ایگزیکیوٹ ہوں گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یوزر نے کیا انپٹ دی ہے تو اس کے حساب سے میسیج میں شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کہ ان آوٹپٹ تو ہمیں مل جاتی ہے ریکوائر جو آوٹپٹ ہوتی وہ تو ہمیں مل جاتی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے جو ہمارا کوڈ ہوتا وہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور جو ہیوی کوڈ ہوتا وہ زیادہ جو میمری ہے وہ بھی زیادہ کرزیوم کرتا ہے تو اس کا توڑ یہ تھا کہ ہم اتنی ساتھی اف سٹیٹمنٹ نہیں یوز کرتے تھے ہم کر لیتے تھے ایلس اف سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اب سارا کام یہ ہی ہے جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے گریڈ کا ایک ویریبر بنائے ایفر میں سے شوک رہا ہے یوزر سے گریڈ لی ہے اب کوئی بھی وہ گریڈ اے سے یہاں بھی وہی ڈبلنگ یہ ہے تو اسے بھی میں یہاں سے نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اے سے لے کر ایف تک کوئی بھی وہ یوزر جو ہے اس میں انپوٹ کرے گا تو وہ میسیج ہو جائے گا کام تو وہ ہی ہوگا لیکن اس میں کیا ہے کہ پہلی اگر سٹیٹمنٹ گلت ہو جاتی ہے کنڈیشن گلت ہو جاتی ہے تو وہ ایلس اف یعنی پہلی اگر گلت ہے تو دوسری چیک کر لے ٹھیک ہے اگر دوسری ٹھیک ہو گئی ہے تو اسے یہ جو نیچے والی سارے سٹیٹمنٹ سے نا انہیں ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جو ایف سٹیٹمنٹ سے ہیں اب جتنی بھی ایف آپ نے یوز کیوں کمپیلر کیا کرتا ہے ساری سٹیٹمنٹ کو پڑھتا چاہے وہ اس کے آنسر جو ہے اس کے کنڈیشن پہلی کیوں درست ہو جائے ٹھیک ہے لیکن ایلس اف میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلی کنڈیشن ایف والی گلت ہے تو دوسری کنڈیشن چیک کرے گا اگر یہ ٹھیک ہے تو نیچے والی وہ ریڈ نہیں کرے گا اگر یہ بھی گلت ہے پھر وہ اس ستھا جو آگے نیکس ہوگی اسے ریڈ کرے گا اگر وہ درست ہے تو آگے والی وہ ریڈ نہیں کرے گا یعنی ایسے کرتا جائے گا ایک ون بے ون کر کے وہ ریڈ کرے گا جہاں ہم اس سٹیٹمنٹ اس کے کنڈیشن درست ہو جائے گی وہاں ہی پروگرام جو ہے روک جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں کام تو ہوتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اب یہی کام سویس سٹیٹمنٹ بھی کرتی سیم ٹھیک ہے ابھی ہم آجا ادھر کے آئے تھا پہلے والے میں آپ دیکھیں ذرا اس سٹیٹمنٹ ہم نے بار بار یوز کی ہے ٹھیک ہوگا پھر ہم نے اس کا توڑ نکال ہے ایلس ایف کی ہے اب جو سویس سٹیٹمنٹ ہے اس کا متبادل تو نہیں ہے مطلب اس کا کام بھی آپ فیلال کے لیے سمجھ لیں کہ ایف اور ایلس کا جو کام ہے ایک وہ سویس سٹیٹمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے ابھی سویس سٹیٹمنٹ کی میں آپ کو آ جاتا ہوں اس کے کوڑ پر آجاتے ہیں دیکھیں اوپر哇 ریبلز سیم وہی ہیں کوڈ بھی کوپی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے سویس سٹیٹمنٹ کا سٹرکچر کیا ہے سویس سٹیٹمنٹ کا ہیں stabraction deflation پر دیکھ لیتے ہیں اس کی ہوا ہے اس کے بعد ہم اوپڑا پروگرام دیکھ لیتا ہے اسے پر آپ نے سٹیٹمنٹ یہ فرکچر ہے ٹھیک ہے ہم نے کیوارڈ یوز کرنا ہے سوچ اور اس کی جو جہاں پہ ہم نے کنیشن دینی یہاں جاست ہم اس کی بریسز میں ہم کیا دیتے ہیں ویریبل کا نام دیتے ہیں جو ہم نے ڈیکلیر کیا ہوتا ہے یا جس سے ہمیں وہ ویلیو آ رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس طرح سے اس کا کسٹرکچر ہے آپ کیس پہلا دیتے ہیں اگر پہلا کیس دروست ہے تو یہاں سٹیٹمنٹ رن کرے گی اور اس کے بعد ہم بریک کی وارڈ یوز کریں گے جو میں نے پروگرام میں کیا بھی ہوگا پھر دوسرا کیس پھر ہماری پروگرام سٹیٹمنٹ پھر بریک پھر تیسرا کیس سو آن اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کا بیسک سٹرکچر اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ ہم آ جاتے ہیں اپنے کوڈ پہ واپس تو دیکھیں وہی چیز ہے میں نے سوچ کے بعد یہاں کیا دیا ہے ویریابل کا نام جو پر میں نے چار ٹائپ یعنی کریکٹر ٹائپ ویریابل کیا اس کا نام دے دیا ہے اور اس کی بارڈی میں کس کی بارڈی میں سوچ سٹیٹمنٹ کی سوچ سٹیٹمنٹ کی بارڈی کے اندر میں نے پہلا کیس دیا ہے اگر یوزر انپٹ کرتا ہے نمبر کریکٹر اے تو ایکسلنٹ سٹیٹمنٹ آنے کے بعد بریک ہو جائے اب یہ کام کس طرح کر رہا ہے جس طرح سے ایل سے کام کار رہا ٹھیک ہے اگر پہلا کیس یہاں آپ دیکھیں اگر پہلا کیس ہی درست ہے پہلا کیس ہی مطلب ٹرو ہو جاتا ہے تو بریک ہو جائے گا پروگرام آگے والے جتنی کیسز ہیں یہ رن نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر پہلا کیس ٹرو نہیں ہوتا فالس ہو جاتا ہے تو کیس بھی آئے گا کیس بھی اگر ٹرو ہے تو یہاں بریک ہو جائے گا پھر کیس سی ہے اگر یہ فالس ہے تو کیس سی آئے گا اور اس کے بعد سو ہونے سی سے چلتا جائے گا جہاں پہ case true ہو جائے گا وہاں پروگرام جو ہے رک جائے گا آگے والا cases read نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے ایک کیا چیز دیکھ لی کہ جو if statement ہے اس میں تو سارا کا سارا ہی اس نے پروگرام read کرنا ہے تو مطلب یہ ایک heavy ہے تو اس کے متبادل پہ ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں else if یا ہم use کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں switch case use کر رہے ہوتے ہیں ابھی فیلال کے لئے آپ کو یہاں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا لیکن اس میں فرق ہے سہی لیکن آپ آگے آگے جیسے چلیں گے میں آپ کو چیز سمجھا دوں گا فیلال کے لئے آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی کا متبادل ایک دفع ہم پروگرام run کرتے ہیں پہلے compile کر رہے تھے کوئی error نہیں ہے پہلے میں نے compile کر کے رکھے ہوں ٹھیک ہے مارا time save ہو سکے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو execute کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے else if والا لیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں grade a put کرتا ہوں input کرتا ہوں تو دیکھیں نکیت save کر دیتا ہوں ابھی دیکھئے گا اس کی کوئی error نہیں کوئی warning نہیں ہے اب اسے run کرتے ہیں تو یہاں بھی میں اگر grade دے دیتا ہوں a تو دیکھئے گا پہلا جو quest ہمارا show ہو گیا ہے تو ہمارا program execute ہو گیا تو اس کے اندر آپ نے کیا دیکھ لیا اچھا یہ چیز جو تھی if else if والی ہے ہم پہلے بارے i think lecture number four یا five میں آپ دیکھ لیجئے گا وہاں discuss کر چکے ہیں یہاں ہمارا topic ہے switch case ابھی switch keyword ہم نے use کیا ہے اس کی آپ کو سمجھ جا گئی ٹھیک ہے ابھی case ہم نے use کیا اس کی سمجھ جا گئی case ایسے ہی ہے کہ condition جس طرح ہوتی ہے ایسے سمجھ رہے ٹھیک ہے ابھی break keyword کیا کام کرتا ہے اب break keyword کے ایک old keyword بھی ہو گا وہ ابھی میں آپ کو اندر آپس پہ لے جاتا ہوں وہاں سمجھ جاتا ہوں لیکن break کو آپ فیلہ سمجھ لیں break کیا کام کرتا ہے کہ جو case true ہو جاتا ہے وہاں پروگرام جو ہوتا ہے terminate ہو جاتا ہے رک جاتا ہے break یہی کام کرتا ہے کہ پروگرام کو وہاں ہی روک دیتا ہے آگے نہیں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب سارے جو اینے statements وہ read نہیں ہوں گے یہ کیا کرتا ہے یہ one by one read کرواتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں ایک دفعہ handles پہ واپس اور flow charts میں جانے اسم جا رہا آپ کو میں پہلے بھی دو تین بار بتا چکے ایک ویڈیو میں میں نے سن جایا تھا جہاں پہ flow charts شروع ہو رہے تھا ٹھیک ہے تو بار بار وہی چیزیں ہم انہی چیزوں پہ time waste تینی کرنے والی break statement میں نے آپ کو بتا دیا میں نے اسے highlight کیا وہ break statement interrupts the flow of control we have seen in switch statement ہم نے دیکھ لیا ہے then when a true case is found the flow of control goes through every statement downward ٹھیک ہو گیا we want that only the statement of true case should be executed and the remaining should be skipped یہی چیز میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے چیز کی سمجھا جائے گی میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں بتانے لگا ہوں کہ continue statement کیا کام کرتی ہے continue statement ہے ready سے red highlight ہے چلیں تو continue statement میں آپ کو بیسے بتا دیتا ہوں اپنی wording میں break statement کیا کرتی ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہوتا ہے true case ہوتا ہے اسے find کرتے ٹھیک ہو گیا اور اسے شوکرہ دیتی باقی کو skip کر دیتی لیکن continue statement جہاں ہم use کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ statement جہاں پہ ہم continue statement use کر رہے ہیں وہ case skip ہو جائے گا اسے next execute ہو گا تو اسے میں ایک دفعہ یہاں سے read کر دیتا ہے there is another statement related to loops this is the continue statement sometimes we have a lot of code in the body of a loop the the early part of this code is common that 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 is to be executed every time for example in every iteration of loop iteration of سمجھ رہے ہیں یہاں پہ جو repetition ہو رہتی ہے remaining portion is to be executed یہاں پہ جو اجمین چیز تھی وہ کیا ہے میں وہ صرف بتا دیتا ہوں سارے reading کرنے کے بجائے we use the continue statement like break statement in break statement کی طرح یہاں اسے use کرتے ہیں the continue statement is written in a single line continue statement اس طرح لکھے جاتے جیسے break statement لکھے جاتے ہیں یہ main چیز ہے the continue forces the continue forces the immediate next restoration of the loop so the statement of the loop body after continue are not executed یعنی جب ہم continue statement use کر رہے تھے ہیں تو اس سے جو اگلی statement ہوگی وہ execute نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں اس کا کوئی code نہیں دیا ہوا جہاں continue statement use کی گیا لیکن اس کا ایک separately ویڈیو لیکچرز ہمارے سیریز چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم سی شاپ کو یوز کرتے ہو ڈیس کٹاو اپلیکیشن کر رہے ہیں وہاں اس کا یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو continue statement کمزید explanation جائے تو آپ بڑی لسٹ دیکھ سکتے تو یہاں پہ آپ کے لئے یہی چیز ہے کہ break statement کیا کرتی ہے پروگرام دیکھتے جانا جہاں ہمارا ہوگا اسے شکروا دے گی لیکن continue statement کیا کرتی ہے جہاں ہم اسے یوز کریں گے اس سے next statement جو کوڈ کی ہوگی اسے سکپ کر دے گی not execute کریں گے ٹھیک ہے go to statement کا یہاں زیادہ یوز ہے ہی نہیں ایکچولی میں یہ old جو پروگرام مگ لینگ جیس تھی like obel fortune وغیرہ ہیں وہاں یہ یوز ہوتا تھا اور go to کا جیسے نام سے یہ جمپ کے لئے ہوتی یعنی ہم نے ایک statement سے دوسری statement پہ back جانا ہے یا forward جانا ہے اس کے لئے ہم go to statement یوز کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ ریڈنگ تو دی ہو لیکن زیادہ explanation نہیں کیونکہ اس کا کام بھی زیادہ نہیں ہو گا چند guidelines ہیں اس کو آپ نے خود سے read کر لی نا میں آپ کو read نہیں کروانے والا ٹھیک ہو گیا اب یہ سلائیڈ پہ واپس جاتے ہیں تو سلائیڈ پہ بھی سلائیڈ پہ ہم نے switch statement دیکھ لیا ٹھیک اس کو explain کر دے code کے break statement بھی دیکھ لی ٹھیک ہو گیا continue statement بھی دیا clear اور یہاں پہ کیا رہ گیا default کا keyword میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ default keyword ہم use کرتے ہیں جب ہمارا switch case ہے نا یہاں پہ آجائیں switch case کے سارے سارے اگر ہمارے جو word ہیں وہ ہو جاتے ہیں false تو تب ہم use کرتے ہیں switch کا keyword اور یہ semi colon use کرتے colon use کرتے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں within time اگر ہم کر سکیں تو enter wrong grade اگر آپ اس میں جو اوپر grades ہم نے بتائی ہے اس سے لے کر f تک ان کے bar اگر وہ put کر دیتا ہے تو اس message ہو ہو نا چاہیے you enter wrong grade zero warning آنی چاہیے تھی تو case label not return switch statement ٹھیک ہے اس میں ارر ہے ارر ایک دفعہ واپس آدھتے ہیں default اچھا ٹھیک ایرر اس میں ہم نے دیکھ لکھ ہم نے اس لکھ دیا ہے switch statement کی body کے باہر تو اسے ہم switch statement body میں لکھتے ہیں ایک دفعہ execute کرتے ہیں ہو جائے گا امید ہے ہو گیا اچھا اب بھی program run ہوا ہے دو بار button پوش ہوا ہے اب اے سے لکھا ہے لیکن اسے ایف ہے تو ہم یہاں پہ کوئی pnz کر دیتے ہیں یعنی اسے ایف کے باہر ہے نا یہ تو کیا ہوگا یہ اینڈر رانگ گریڈ تو default keyword کیسے کام کرتا ہے جیسے else keyword use کر ٹھیک ہو آپ کو اس لیکچر کے اندر سارے جو کوڈ ہو آئے سیمپل کوڈ مل جاتے کوشش کیا کرے خود پریکٹس کیا کرے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لیکچر نمبر آئی گن نائن تو بہت انٹرسنگ ہونے والے جس میں فنکشن وغیرہ اور فنکشن کا سٹرکچر وغیرہ ڈسکس کرنے والے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں سمجھ تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ